السلام علیکم اور میں نے اس کو مکٹی کے چھولے پہ بنایا ہے اس کو گیس میں بھی بنا سکتے ہیں اور میں نے اپنے ہزبن کی فرمائش پہ اس کو مکٹی کے چھولے پہ بنایا ہے کہتے ہیں یہ مکٹی کے چھولے پہ بہت ہی تیسٹی بنتی ہے چلدے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے بیسن لے لیا ہے 300 گرام اس کو میں نے پانی میں مکس کر لیا ہے تاکہ اس میں لمس نہ بنیں یہ میں نے بغانا لے لیا ہے بڑا سا اور اس میں میں اسٹینر سے اس کو چھان کے پھر بناوں گی تک کہ جو اس کے لمس ہیں سارے نکل جائے یہ دیکھئے میں اس میں پانی ڈالوں گی پانی ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کرلوں گی دیکھئے میں پانی ڈال رہی ہوں یہ ہمارا بیسن ہے بیسن میں جو لمس بنی ہوئی ہے یہ سب یہ دیکھئے میں اس طرح سے اس کو نکالا ہے اب میں اس میں مٹھا لے لوں گی کیونکہ میں نے 2 فیلو 500 گرام مٹھا لیا ہے اس کو بھی میں اس میں آٹ کر دیتی ہوں اور اس کو بھی تھوڑا سا پانی ڈال کے جو اس میں سٹینر بھی اس کا وہ نکلا ہے پھر میں اس کو چھان دوں گی اس طریقے سے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے میں نے اس کو اس طریقے سے چھان دیا ہے اور اسے کے ساتھ یہ دیکھئے میں نے اس کو اچھے سے چھان دیا ہے اور اب یہ میں الگ کر دوں گی اس کو نکال کے اس کو یہ جو ہے اور اس کے بعد میں اس میں باقی کے مسالے ملاؤں گی جو ہمارے مٹھے میں جو نکلا ہے وہ سب میں نے چھارج مٹھا جس کو چھارج کہتے ہیں وہ میں نے سب کر دیا ہے اس کو بیسن اور چھارج کو مکس کر دیا ہے اور میں اس میں حلدی ڈالوں گی تین سے چار چمچ تین سے چار چھوٹے چمچ ہی ڈالوں گی میں اس میں حلدی میں نے تین سے چار چمچ اس میں حلدی ڈال دی ہے اور اس کو مجھے جو ہمارا مٹھا ہے اس میں مکس کرنا ہے چار پانچ چمچ میں نے ڈالیا ہے ہلدی اس میں اور اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے اس کو بھی میں اچھے سے چھان کے ہی کروں گی تاکہ اس میں لمس نہ پڑے اور یہ اچھے سے مکس ہو جائے اس طرح سے میں نے اوپر سے پکڑ لیا ہے اور اس کو مکس کر دیا ہے میں نے اب اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اور پانی ڈال کے پھر میں اس کو سب کر لوں گی اور جو بھی کچھ نکلے گا تھوڑا سا موٹ اپنے آخری تو سب یہ چھن گئی ہے دیکھ لیجئے جو نکلے گا اس کو میں باہر نکال دوں گی یہ میں نے اس میں حلدی بھی مکس کر دی ہے اسی کے ساتھ میں لال مرش پاورڈر مکس کروں گی ایک چمچ میں لال مرش پاورڈر ڈالوں گی ایک چمچ فول میں نے لیا ہے لال مرش پاورڈر کیونکہ ہماری کڑی جو ہے وہ زیادہ quantity میں ہے اس لئے میں تھوڑی سی بچے زیادہ ڈال رہی ہوں آپ اپنے اکانڈنگ ڈال سکتے ہیں میرے حساب سے تو یہ زیادہ ہی ہے اور اگر آپ اور زیادہ تیکھا پسند کرتے ہیں تو تھوڑا سا اور ڈال سکتے ہیں ایسی کے یہ دیکھئے ہمارا مکس ہو گیا ایسی کے ساتھ میں لسا ندرک کا پیسٹ ڈالوں گی میں نے دو چمچ میں نے دو بڑے چمچ فول ڈالا ہے اس میں اور اس کو اچھا سا مکس کر دوں گی لسا ندرک کا پیسٹ مکس کرنے کے بعد اب میں اس میں کچھ نہیں ڈالنا ہے اس کو اچھا سا مکس کر دینا ہے کیونکہ بیسن ہمارا جو ہے وہ نیچے چپک گیا ہوگا اور اس کو مجھے اچھا سا مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آج میں اپنے ہزبن کی فرمائش پہ اس کو میں چولے پہ بنا رہی ہوں یہ دیکھئے بٹی کا چورا یہ میں نے آرینج کیا ہے اور اس کے بعد میں اب اس کو اس پہ پکا رہی ہوں میں یہ دیکھئے اس میں چڑھا دیا ہے چولے پہ آگ چلا کے اور اس پہ پکنے سٹارٹ ہو گئی ہے اس میں ہلکا ہلکا اسے بوائلڈ آنے لگا ہے بوائلڈ آنے تک میں اس کو ایسے ہی چلاتے چلاتے پکاؤں گی تاکہ اس میں جو بیسن ہے وہ نیچے چپک نہ جائے یہ دیکھئے آگ کتی زبردست چل رہی ہے اور اسے طرح سے میں اس کو پکاؤں گی آپ دیکھ سکتے ہیں میں چلا رہی ہوں اس کو اب اس میں ہلکا اسے بوائلڈ آنے لگا ہے اور میں اس کے پاس ہی بیٹھی ہوئی ہوں یہ دیکھئے میں نے ہلکی سے اس کی لڑ لگا دی ہے اس میں بوائلڈ آ گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور میں اس کو ٹوڑی دور چلاتے رہوں گی اسی طرح سے ورنہ یہ ایک دم سے بہار آ جائے گی بوائلڈ آنے کے بعد یہ بہار نکلنے لگتی ہے اور یہ بڑا پکھونا ہے اور فول ہو چکا ہے یہ برطن کڑی سے اور اس کو میں اسے چلاتے رہوں گی چلاتے چلاتے پکانا ہے مجھے جب اس میں پھول طریقے سے بوائلڈ آ جائے گا تو پھر میں اس کو اس طریقے سے چھوڑ سکتی ہوں یہ دیکھئے ہمارے بہت اچھے سے چل رہی ہے یہ دیکھئے ہمارا جو برطن ہے گڑی کا یہ پھول ہو چکا ہے اور بوائلڈ آنے کے بعد اب میں اس کو چلاتے رہوں گی جب اس میں اچھے سے بوائلڈ آ رہا ہے آپ یہ دیکھئے اس میں اچھے سے بوائلڈ آ چکا ہے اب یہ اس طریقے سے پک بھی رہے گی اب مجھے اس کو ایک سے دو گھنٹے دو سے دھائی گھنٹے تک ہی تک اس کو اسی طرح کی چھولے پہ پکایا ہے میں نے اس کو اور اب اس میں بوائلڈ آ چکا ہے میں نے اس میں ایک بڑا پیاز لیا تھا دو بڑے پیاز لیا تھے اور میں نے اس کو کٹ کر کے وہ بھی میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے چار سے پانچ میں نے ہری بھی اچھے میں ایٹ کی ہے اس میں بوائلڈ آ چکا ہے یہ دو گھنٹے پک چکی ہے اور اب یہ لگ بھٹ پکنے والی ہے اور اب میں اس میں نمک ملاؤں گی میں نے دھائی چمچ نمک لیا ہے دھائی بڑے چمچ نمک لیا ہے اور کیونکہ یہ زیادہ کونٹیٹی میں ہے آپ اپنے حساب سے ڈالیے گا آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈالیے گا اور کونٹیٹی کے حساب سے اب ہمارا کڑی پک چکا ہے اب میں اس کو فرائے کروں گی جو میں اس کو فرائے کرنے کے لئے یہاں پہ میں نے پیاز لیا تھا پیاز لیا ہے اور ہرہ دھنیا لیا ہے اور یہاں میں نے پین چڑھا دیا ہے پین چڑھا کے میں نے اس میں آئل بھی ڈال دیا ہے لگ بھر ایک کپ آئل ڈالا ہے ایک کپ سے تھوڑا زیادہ ہی لیا ہے کیونکہ ہماری کڑی زیادہ کونٹیٹی میں ہے اور اس کے ساتھ ہی چلیے پہلے میں اپنے کڑی کو اس میں میں گرم مسالہ ڈالوں گی تو چمچ گرم مسالہ میں اس میں ڈالوں گی اور اس کے ساتھ ہرہ دھنیا ایڈ کروں گی اس میں یہ دیکھیں میں نے اس میں ہرا دھنیا ایڈ کر دیا ہے اور ادھر ہمارا جو ہے جو آئل تھا وہ گرم ہو چکا ہے اس میں میں نے پیاز ڈال دیا ہے یہ دیکھیں پیاز ہمارا فرائی ہونے لگا ہے جو ہمارا پیاز فرائی ہو جائے گا تو میں اس میں زیرہ ڈالوں گی یہ دیکھیں ہمارا پیاز جو ہے وہ فرائی ہو چکا ہے اور اسے کے ساتھ میں اس میں زیرہ ایڈ کروں گی یہ دیکھئے دو چمچ زیرہ لیا ہے میں نے وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اسے کے ساتھ ہمیں پیاز کو گولڈن براؤن کرنا ہے جب تک ہمارا پیاز گولڈن براؤن نہیں ہو جاتا اور ہمارا زیرہ چٹک نہیں جاتا ہے تب تک میں اس کو پگاؤں گی اور اس کے بعد میں اس میں بگار لگاؤں گی یہ دیکھئے ہمارا پیاز لبک ہو گیا ہے اور ہمارا جو چڑکا ہے وہ تیار ہو چکا ہے یہ دیکھئے ہمارا پیاز رکی سے براون ہو چکا ہے آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں آیا چلتے ہم کڑی میں اس کا چھوکہ کرتے ہیں یہ دیکھئے آیا چلتے یہ دیکھئے کڑی میں ہم اس کا فوق لگاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے کڑی میں اس کو ڈال دیا ہے اسی طریب سے یہ دیکھئے ہماری کڑی کتنی اچھی طریقے سے ریڈی ہو گئی ہے سب بر scrambled ہماری کڑی بند کر تیار ہوئی ہے آپ اسی طریقے سے کڑی کو بنائیے گا یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ یہ دیکھئے ہماری کڑی ریڈی ہو چکی ہے میں نے اس کو ہارا دنیا ہاری میچ اور یا سپرائے کر کے سب اس کو میں نے مگان لگایا ہے یہ بہت زبردست بنی ہے یہ گائز چولے پہ میں نے بنائی ہے یہ دو سے دھائی گھنٹے تک پکی ہے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے اس میں میں نے اوپر سے تھوڑا سا گرم مسالہ اور لگایا ہے اس کو میں نے یہ کڑی دیار کر لیا ہے آپ چاہے اس کو بٹن کے ساتھ فرائے کریں اس کو ویسن کے پھلکوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں میں نے تھوڑی سی اس میں کڑی الگ کر لی تھی اس کو میں ملا رہی ہوں اس کے ساتھ ویسن کی پھلکی کے ساتھ میں ملا رہی ہوں اس کی بھی میں ریسپی ڈالوں گی وہ آپ دیکھ لیجئے گا اس کو میں نے کیسے بنایا ہے اور اب میں نے اس کو میکس کر دیا ہے یہ ہماری پھلکی والی کڑی ہو گئی ہے جو نون ویجیٹیرین ہے وہ آپ اس کو کھا سکتے ہیں بہت اچھے تھے یہ بہت ہی ڈیسٹی لا جواب بنی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ میں نے کورما بھی بنایا ہے جو مٹن کورما ہے وہ بھی میں نے بنا کے ریڈی کر لیا ہے اور جو نون ویجیٹیرین ہے وہ کھا سکتے ہیں پوش والی کڑی جو ہے مٹن والی پرین یہ دیکھیں ہمارا کورمہ بھی ریڈی ہو چکا ہے اور اس کورمے کو بھی میں نے یہ ہماری کڑھی کے لیے بنا ہوا ہے یہ بہت ہی تیسٹی زبرتست ہمارا کورمہ ریڈی ہوا ہے اس کے لیے آپ کو ہمارے کورمے کی مٹن کورمے کی ریسپی ریکھنا ہوگی جو کہ ہمارے چینل پر بنانے کے لیے ہماری زبرتست کڑھی ریڈی ہو چکی ہے اب آپ اس کو کورمے کے ساتھ یا پھر آپ اس کو پیسن کے پھلکے کے ساتھ کھا سکتے ہیں جیسے بھی آپ پسند کرتے ہیں، یہ بہت ہی تیسٹی بنی ہوئی ہے گائیز آپ اس کو ایک پر ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا دوستوں میں شیئر کیجئے گا اور دیکھئے میں نے اس کو دش آؤٹ کر لیا ہے زبردست یہ دیکھئے ہمارا قورمہ ہے یہ گڑی ہے اور یہ نان سادے چاول میں نے اس کے ساتھ سرب کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی دیسٹی زبردست بنی ہوئی ہے آپ اس کو ایک پاس ضرور ٹرائی کیجئے گا گائز آپ کو ضرور پسند آئے گی اور اگر قورمہ آپ مٹن قورمہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری مٹن قورمہ کی ریسپی پڑی ہوئی ہے آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں اور اس کو ضرور بنائیے گا ایک پاس ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ با با باہے